بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مالک کائنات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفید سے ہوں گے جس طرح خداِ لمیزل نے آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اسی طرح اپنی نوازشوں کی بارش ان بیچاروں کے آنگنوں تک بھی پہنچا دیجئے جو آپ کی نوازشوں کے منتظر ہیں خواتین و حضرات پیش خدمت ہے ایک نئی ویڈیو جس کا موضوع ہے تقریر نوی سی یہ ویڈیو امیمی طور پر تقریر نگاری کے حوالے سے بنائی گئی ہے جو کہ کسی بھی لیول پر کسی بھی جماعت میں کسی بھی جگہ پر استعمال کی جا سکتی ہے لیکن خصوصی طور پر کیمرج 3248 کے ایڈیے بنائی گئی ہے اور امید ہے کہ یہ اس کے تقاضے پورے کرے گی تو آئیے آگے جا کے کچھ دیکھتے ہیں کیمرج 4 لیول سیکنڈ لینگوچ اردو کا جو پیپر ہے 3248 عرف عام میں عام طور پر ہم اسے ایزی اردو بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات اسے پیپر بھی بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ سیکنڈ لینگوچ اردو کا پیپر ہے اور 3248 اس کا باقاعدہ نام اس کا پیپر 1 ہے جس میں کمپوزیشن اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے بچے کی جانچ کی جاتی ہے اس پیپر میں جو دوسرا حصہ ہے اس میں چار چیزیں دی جاتی ہیں خط، ریپورٹ، ڈائلوگ، یعنی مقالمہ اور تقریر ان میں سے کوئی ایک کرنی ہوتی ہے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اساتیزہ بچوں کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ تقریر نہ کریں بلکہ خط کر لیں یا کوئی مقالمہ کر لیں یا پھر ریپورٹ کر لیں تو تقریر سے اشتناب بڑھتا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر اچھا میاری مواد مانگتی ہے اچھی اور میاری زبان مانگتی ہے اس ویڈیو میں کوشش یہ کی گئی ہے میرے اپنے جتنا بھی میرا teaching experience ہے اس کی روشنی میں کہ ایک عام بچہ تقریر لکھ سکے اسے دیکھ کر اور ایک teacher اردو کا استاد اسے دیکھ کر تقریر لکھنا سکھا سکے آئیے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ میں کہاں تک اس خواہش میں اور اس توقع پہ پورا اترتا ہوں اس سوال کے میں یا تقریر کے لیے نمبروں کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ بیس نمبر ہیں کل اور حد الفاظ جو دیئے گئے ہیں وہ دو سو ہیں اور اس میں جو نمبر ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں ایک حصہ ہے مواد کا اور دوسرا زبان کا مواد کی جو ہیں پانچ نمبر ہیں اور مواد سے مراد یہ ہے کہ کانٹنٹ جو سپیچ کا ہے تقریر کا ہے جو لکھا ہوا ہوگا جو متن ہوگا اسے مواد کہا جاتا ہے جو لکھی ہوئی جو چیز ہے اس کے پانچ نمبر ہیں دکھنے کو یہ بہت کم نمبر ہیں لیکن اصل میں بہت نمبر ہیں پانچ یہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آغاس جو ہوتا ہے اس کو ایک نمبر پھر دیا جاتا ہے اور اس میں جو موضوع پر گرفت ہے یا موضوع کا جو احاطہ جو تقریر میں کیا جاتا ہے اس کے تین نمبر ہیں اقتطام ایک نمبر کا ہے تو یوں یہ پانچ نمبر اس تقریر لکھی ہوئی تقریر کے بن جاتے ہیں یا اس مواد کے بن جاتے ہیں اب اس مواد کے اندر اس تقریر کے اندر اس لکھی ہوئی تقریر کے اندر ایک زبان استعمال ہوئی ہے اردو زبان تو اردو زبان جو بہتری ہے اسے جانچنے کے لیے الگ نمبر رکھے گئے ہیں اور وہ نمبر ہیں پندرہ اور ان پندرہ نمبر یہ جو پندرہ نمبر ہیں یہ کسی خاص حصے میں یا حصوں میں تقسیم نہیں کیے گئے جیسے مواد کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک کلی طور پر کہا گیا ہے کہ زبان کے پندرہ نمبر ہوں گی اب اس میں پھر آگے جو انہوں نے جو اسیسمنٹ کرائیٹیریہ دیا ہے وہ اور ایسا پڑھانے والوں کا تجربہ یہ پھر بتاتا ہے کہ اس یہ جو زبان ہے پندرہ نمبر اس میں ممتہم کیا چاہتا ہے یا یونیورسٹی کیا چاہتی ہے تو میں نے یہاں پہ چار بنیادی باتیں لکھی ہیں جس میں سب سے جو پہلی چیز ہے جو لازمی تو دوسرے بھی ہیں لیکن بنیادی چیز ہے وہ ہے مربوط جملے بعض اسے پہشیدہ جملے بھی کہتے ہیں کامپلیکس انٹینسز ایسے جملے میرے خیال میں یہ کامپلیکس انٹینسز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں مرکب مرکب جملے بن جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے پیراغراف رائٹنگ اگر آپ وہ دیکھ لیجئے پیراغراف لکھنا میرے چینل پر تو یہ بات کافی حد تک آپ پر واضح ہو جائے گی مربوط جملے وہ ہوتے ہیں کہ جن ایسے جملے جن کے درمیان حروف ربط استعمال ہوتے ہیں اسے عرف عام میں ہم ایسے جملے کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ جملے ہوتے ہیں اور اسے انہیں ہم مربوط جملے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی جو چیز ہے وہ خوبصورت لفاظی ہے یا لفاظی ہے یہ زبان کی جان ہے لفاظی لفاظی سے ہی آپ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں تقریر میں ہوتا ہی دوسروں کو متاثر کرنا ہے اس جی لفاظی اس میں بہت ضروری ہے ہم آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اس ویڈیو میں میں نے آگے جا کر لفاظی کی مثالیں بھی دیں ہیں اور بتایا ہے کہ لفظ بناتے کیسے ہیں تقریر کے دوران اس کے بعد اس کی ہے جامیت اور غصت کوہرنس اس کی کتنی ہے اس میں کمپریہنسیو کتنی ہے یہ جامع کتنی ہے جامعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے یا جامع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھا گیا ہے اس میں اپنی بات مکمل کی جائے ادھوری بات نہیں ہونی چاہیے کہیں یہ پتانا چلے کہ جی بات نامکمل رہ گئی ہے بات کو مکمل کیا جانا چاہیے اس میں ابحام نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابلاغ کی یا کمیونکیشن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں جامعیت اور غصت ہونی چاہیے آگے چلتے ہیں تقریر کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن میں نے یہاں پہ تین قسمیں لی ہیں سب سے جو پہلی قسم ہے جو پہلی بھی ہے اور میرے خیال میں مشکل بھی ہے یہ ترغیبی تقریر ہے یہ وہ تقریر ہوتی ہیں جن میں کسی موضوع کے حق میں یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں اور سامین کو اپنے موضوع یا اپنے خیال کی جانے براغب کیا جاتا ہے عام طور پر مباحثے بغیرہ بھی اسی تقریر کا حصہ ہوتے ہیں ترغیب لفظ رغبت سے نکلا ہے راغب سے نکلا ہے راغب کرنا تو جس تقریر میں ہم دوسروں کو اپنی بات کی طرف راغب کرتے ہیں اپنے خیال کی طرف یا اپنے نکتہ نگاہ کی طرف اپنے نکتہ نظر کی طرف راغب کرتے ہیں اسے ترغیبی تقاریر کہتے ہیں ایک مثال میں نے نیچے لکھتی ہے کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے مسائل کا حل صرف جنگ ہے یہ ایک موضوع ہے اب کوئی اس کے حق میں بھی بول سکتا ہے کوئی اس کے مقالفت میں بھی بول سکتا ہے جو اس کے حق میں بولے گا وہ ایسے دلائل دے گا کہ وہ سننے والے کو یا پڑھنے والے کو راغب کرے گا اور جو اس کے حق میں لکھے گا وہ بھی ایسے دلائل دے گا جو ان کو پڑھنے والے کو سننے والے کو اپنے طرف راغب کرے گا لفاظی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن دلائل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اگری جو قسم ہے وہ ہے خاص مواقع کی حوالے سے تقاریر یہ وہ تقاریر ہوتی ہیں جو کسی خاص موقع کی مناسبت سے یہ موقع نیشنل بھی ہو سکتا ہے قومی بھی ہو سکتا ہے بین الاقوامی بھی ہو سکتا ہے اور مقامی بھی ہو سکتا ہے مقامی سے مراد سکول کا مثلا نئے پرنسپل کی آمد پر کوئی تقریر ہو گئی ہے یا بچوں کا دن ہے یا والدین کا دن ہے یا ماں کا دن ہے یا ساتذہ کا دن ہے تو کسی کا بھی اس اس موضوع پر تو خاص موقع پر یہ تقریر کی جاتی ہے اگلی جو قسم تقاریر کی وہ ہے معلوماتی تقاریر یہ وہ ہیں جن پر معلومات یا حقائق فرام کی جاتے ہیں تو اس طرح کی جو تقاریر ہیں اس میں معلومات یا حقائق فرام کی جاتے ہیں اور مثال کے طور پر آلودگی کے مسئلے پر تقریر زہد کے لیے مفید کھانوں پر تقریر اور اس طرح کے موضوعات آسان اور سادہ موضوعات ہوتے ہیں جن پر تقاریر لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کے علاوہ بعض تقاریر ہوتی ہیں جو انٹرٹیننگ یا تفریق کے لیے ہوتی ہیں انٹرٹیننگ پوائنٹ ویو سے ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں اور تفریق کے لیے ہوتی ہیں اور مزاہیہ سی تقاریر ہوتی ہیں مزاہیہ موضوعات دے دیے جاتے ہیں شائری کے حوالے سے بھی موضوعات دے دیے جاتے ہیں ایسی تقاریر جو ہیں وہ کیمرچ کے پیپر میں کم از کم ابھی تک کوئی ایسا اتفاق نہیں ہے کہ ایسی تقاریر دیکھنے میرے ایکسپیئنس میں ایسی تقاریر نہیں ہیں اب جو بہت اہم بات ہے جو اس ویڈیو کی اور یقیناً جب ہم تقریر نگاری کی بات کریں یا تقریر کرنے کی بات کریں تو تقریر نگاری کی اصول ہم جانیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر نگاری کے اہم اصول کیا ہوتے ہیں وہ کونسی بنیادی باتیں ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تقریر لکھنی ہوتی ہے پہلی بات جو بہت اہم ہے اور وہ ہے کہ سننے والے کا تعایون سننے والے کی تقریر لکھنے سے قبل سننے والے کی مکمل معلومات ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اپنی ضرورت اور پسند کے موضوعات میں ہی دلجسپی لیں گے تمام سننے والے علم اور تجربے کی ایک سطح پر نہیں ہو سکتے اس لیے تقریر ہمیشہ سننے والے کو مد نظر رکھ کر لکھی جانی شاہیے امتحان میں تقریر لکھتے ہوئے ممتہن کو ذہن میں رکھئے اب یہ ہے کہ اگر تو ایک کوئی تقریری مقابلہ ہے اس کے لیے تقریر لکھنی ہے تو ہمیں ایک دو دن پہلے پتا چل جاتا ہے اور تقریر آپ نے پہلے لکھی ہوئی ہے تو آپ اس میں اس جو ہمارا چیف گیسٹ ہوگا مہمانے خصوصی ہوگا یا جس کی صدارت میں وہ مقابلہ تقریر ہو رہا ہے آپ ان کی پسند نا پسند یا ان کے جو مصروفیات ہیں ان کے حوالے سے اپنی تقریر میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں لیکن جب امتحان میں تقریر لکھی جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک ممتہن کو ذہن میں رکھ کر تقریر لکھنی ہے اب آپ کا ممتہن کون ہے آپ کا ممتہن بیسیکلی بنیادی طور پر وہ استاد ہے جو او لیول کو پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہے اور اسے یونیورسٹی نے اختیار دیا کہ وہ پیپر کو چیک کرے پیپر کو دیکھے اور ممتہن بنائے اسے سارے اصول و ضوابط اور سکیم اوف ورک اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے پاس اس کے مطابق وہ دیکھے گا پرکھے گا آپ کا جو ممتہن ہے وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے اپنی ایک فکر ہے اپنی سیاسی مذہبی وابستگی ہے تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو اس کی طبعہ نازک پر گران گزریں آپ نے کوئی سیاسی بات یا کوئی مذہبی بات یا کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کرنی کہ جو کہ ممتہن کو پسند نہ آئے اس کے بات ہے موضوع کا آہاتہ یہ بہت ضروری ہے موضوع کی گرفت موضوع پر گرفت تقریر بلعموم کسی ایک متعین کردہ موضوع پر کی جاتی ہے اور مقرر کو اپنے موضوع کے حق یا مخالفت میں آداد اور شمار حقائق سننے والے کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں یا پڑھنے والے کے سامنے اور اپنے نکتہ نظر کو منطقی استدرال کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے موضوع پر گرفت تائے ضروری ہے چاہے دلائل ہوں یا نہ ہوں آداد اور شمار ہوں حقائق ہوں یہ تقریر کی نویت پر منحصر ہے آپ کو موضوع سے نہیں ہٹنا موضوع کے اندر رہ کر بات کرنی ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کی مثالیں دیتے ہیں وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کیسے ہوں گا لیکن یہ ہے کہ یہاں بنیادی بات جو ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر ہماری پوری گرفت ہونی چاہیے پتا چلے کہ ہاں یہ بندہ جو جس کی تقریر جو لکھنے والا ہے وہ موضوع کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس نے موضوع کو اچھی طرح سے پرکھا ہے اب اس کے بعد اگلا جو اصول یا اہم نکتہ تقریر لکھنے کے لیے وہ ہے مواد کی تیاری ایک اچھی تقریر موضوع کے تعارف سے شروع ہوتی ہے ابتداء بہت بھرپور اور متاثر پر ہوتی ہے اور سننے والا جو ہوتا ہے پھر یا پڑھنے والا اس میں دلچسپی لیتا ہے یہ تو بنیادی اصول ہے کہ مواد جو ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے لیکن تفصیلی طور پر ہم چند باتیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو مواد ہے اس کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی چیز تقریر لکھتے ہوئے خاکہ بنا لیں ایک برینسٹروم کر لیں وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد مواد کی ترتیب جب اپنے خاکہ بنا لیا تو پہلے تعارف پھر وظاہر اور پھر آخر میں نتیجہ یا اختتام یا اختتامیہ تعارف میں موضوعاتی مسئلہ یا موضوع کا اہاتح کیجئے وظاہت میں اس مسئلے یا موضوع کے مختلف حل پیش کیجئے یا ان پر بات کیجئے اور نتیجے میں تمام گفتگو کا خلاصہ بیان کیجئے یہ آپ کی تقریر کا ایک خاکہ ہے جو بنیادی طور پر بنے گا اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں کہ موضوع کو ثابت کرنے کے لیے یا موضوع کے حق میں ٹھو سکائق اور آداد و شمار اگر تو آپ کے موضوع میں تقریر کا موضوع ایسا ہے جس میں دلائل کی ضرورت ہے تو دلائل دینے ہیں اگر حقائق مثال کے طور پر آلودگی ہے آلودگی کے معاملے پر آپ کو بہت سے حقائق دینے پڑیں گے آپ کو آداد و شمار بھی دینے پڑیں گے وہ کھانے جو صحت کے لیے مفید ہیں ان کے حوالے سے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو بہت سے حقائق پیش کرنے ہوں گے اسی طریقے سے جو اگلی چیز ہے جو کہ آپ کی تقریر کا میک اپ ہے آپ کی تقریر کو چار چاند لگاتی ہے وہ ہیں عدوی فنپاروں سے اقتباسات اور مشہور اشار یعنی اکوال عدوی فنپاروں سے اقتباسات کا مطلب ہے کوٹیشنز حوالہ جات اکوال بھی ہو سکتے ہیں حوالہ جات بھی ہو سکتے ہیں اشار بھی ہو سکتے ہیں احادیث آیات بھی ہو سکتے ہیں تاریخ سے لیکن ضروری ہے کہ جو الفاظ کی تعداد اور وقت کا تعیون آپ نے کیا ہے اس کے مطابق لکھیں یہ نہ ہو کہ مثالیں بہت زیادہ دے دی جائیں یا یہ نہ ہو کہ مثال لمبی دے دی جائیں یہ نہ ہو کہ واقعات بہت لمبے دے دیئے تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم تاریخی حوالہ جات بھی دیتے ہیں تاریخی اور وقت کا دھیان رکھنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے واقعات یا ہماری مثالیں اتنی لمبی ہوں کہ وہ کسی طور پر بھی ممتہن کو اچھی نہ لگیں یا اس کی طبعے پر کوئی برا اثر ڈالیں یا یہ ہے کہ جو کہ بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ نہ کہہ پائیں اس وجہ سے کیونکہ آپ نے وہ وقت سارا ان باتوں کو لکھنے میں لگا دیا تو اسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے کوئی تاریخی واقعہ یا کوئی مثال زندگی کی لمبی لکھتی ہے تو آپ نے غیر ضروری چیز لکھی ہے اگلا جو پوائنٹ ہے جو نکتہ ہے اگلا جو چھوٹے چھوٹے جملے کے بڑا جو جملہ ہے وہ بڑے جملے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایسا جملہ جس میں آپ اتنا لمبا لکھتے کہ پچھلا بھول جائے بندے کو یہاں چھوٹے جملے سے لکھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ مربوط جملے یا کامپلیکس سندنسز نہیں لکھتے ایک موضوع پر قائم جائیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ موضوعات ایک تقریبی میں یکچہ کر دیں گے تو لوگوں کو دلچسپی کام ہو جائے گی بعض وقت آپ کے پاس کسی موضوع پر لکھنے کے لیتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کہ آپ سب خاکے کے مطابق رہیں اور جسے ہم کہتے ہیں فوکسٹ رہنا کہ آپ موضوع پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے اور موضوع سے نہ نکلیں اور موضوع کو بہت زیادہ پھیلائیں بھی نہ تقریر ایک مقالمے کے انداز میں لکھیں جیسے آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہو اگرچہ اس میں ڈائیلوگ نہیں ہوتے اگرچہ یہ ڈائیلوگ کی طرح یعنی مقالمے کی طرح نہیں لکھی جاتی لیکن یہ سمجھ کر لکھی جاتی ہے کہ سننے والا میرے سامنے موجود ہے جب ہم لکھتے ہیں کہ صدر زی وقار محترم پرنسپل واجب احترام اساد زگرام اور میرے پیارے ساتھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے وے لکھیں گے تو پھر آپ کی تقریر میں برجستگی بھی آئے گی اور آپ کی تقریر ایک ربط رکھے گی اپنے سامین کے ساتھ اپنے کاری کے ساتھ تقریر میں لکھے گئے الفاظ بامانی اور عام فہم ہونے چاہیے مبہم مشکل اور دہرے مانی والے الفاظ تقریر کی معنویت کم کر دیں گے اور عدم دل جسپی کا باعث ہوں گے یہ بہت ضروری نبتہ ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مبہم اب مشکل دہرے معنی سادہ الفاظ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر لفاظی نہ ہو لفاظی ضروری ہے لفاظی اور چیزیں یہاں سادگی کی جب بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی فوراں نکل جانے چاہیے عام فہم ہونا چاہیے اس میں اب حام نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہو وقت کا لحاظ اور نظر ثانی تقویر مکمل لکھ لینے کے بعد ایک دفعہ اس کو بغور پڑھیں ترتیب مثالیں اکتباسات فکروں کی روانی الفاظ کے جناو وغیرہ کو دیکھیں پرکھیں اس کی جہاں تسہی کی ضرورت ہے تسہی رہو گئی ہے تو وہ ٹھیک کر لیجئے اس راہ کر لیجئے اس لیجئے آپ نے تقریر لکھتے ہوئے جب تقریر کا افتتام کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس تقریر کا وقت بچنا چاہیے پڑھنے کریے تو آپ کے لینے پڑھنا لازمی ہے اگر بغیر پڑھے ہوئے تقریر دے دیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سی غلطیا رہ جائیں تقریر ایک مقررہ وقت میں ختم کرنی ہوتی ہے اسی ضروری ہے کہ آپ مواد اتنا ہی لکھیں جو مقررہ وقت پر مکمل ہو سکے تقریر لکھنے کے بعد کم از کم از اکمت رہ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہم نے یہ بھی لکھنا تھا نہیں لکھ پائے اس کی وجہ یہ کہ شروع صحیح جو صحیح منصوبہ بندی وقت کی ہوتی وہ نہیں کی جاتی اسی طریقے سے تقریر کرتے ہوئے بھی یہی مسئلہ سامنے رہتا ہے تقریر شروع ہی اس طرح کرے کہ صدر زیوکار انتہائی محترم پنسپل واجب احترام اساتذہ اور میرے رفیقان مکتب اسلام علیکم یہ آپ کے سامنے ایک آغاز ہے میں نہیں کہتا کہ یہ حتمی ہے یہ مثالی ہے آپ اس سے بہتر آغاز ہو سکتے ہیں یا ایک اور آغاز بھی میں نہ دیا ہے تکریر شروع ہی اس طرح سے کریں کہ صدر علی قدر زی احترام رئیس مدرسہ انتہائی محترم اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں اسلام علیکم ایک یہ طریقہ ہے اور کچھ آگے جا کے بھی نظر آئیں گے یاد رکھئے کہ تقریر کو کم از کم چار پیراگراف میں تقسیم کیجئے اور جب بھی پیراگراف شروع کریں تو اپنے سامین یا صدر محترم کو ضرور مخاطب کیجئے یہ بھی آگے جا کے اس کی تفسیر ملے گی چار پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم چار پیراگراف ضرور لکھئے زیادہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ نے تقریر کا دھیان رکھتے ہوئے کرنا ہے تقریر اور تقریر نگاری کا خاقہ یہ ضرور دیکھیں یہ ایک خاقہ ہے جو کہ مجھے گوگل پہ ملا ہے یہ بہت اچھا بنا ہوا تھا یہ ایک سوفٹ ویئر ہوتا ہے بابل اس جس کے اوپر برین سٹارمیng کی جاتی ہے یہ برین سٹارمیng کی گئی ہے تو جب بھی آپ خاقہ بنائیے تو آپ اس انداز میں خاقہ بنائیے اس میں تقریر نگاری کی بات بھی کی گئی ہے اور تقریر کرنے کی بات بھی کی گئی ہے تو دونوں حوالوں سے یہ خاقہ بنایا گیا ہے یہ ایک مثالی خاقہ ہے یہ مکمل نہیں ہے اس میں کافی غلطیاں بھی ہیں جب بھی آپ نے بین سٹروم کرنا ہے اس موضوع پر تقریر لکھنے کے کسی موضوع پر تو آپ اس کا دھیان رکھ ہے اور جن کی طرف سے یہ پیش کرتا ہے ان کا نام بھی میں نے نیچے لکھ دیا ہے تقریر لکھتے ہوئے یاد رکھ کہ متضاد اور مترادفات آپ کی تقریر کو حسن بخشتے ہیں جن لوگوں نے مرقب ناقص کی اقسام چھوٹی کلاسز میں کلاس سیون ایٹ میں پڑھی ہوئی ہیں ان کے لیے لفاظی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ دو الفاظ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں مرقبات کہتے ہیں اور مرقبات تقریر کا حسن ہوتی ہیں مثال کے طور پر صبح و شام اور اس طرح کے جتنے بھی عجیب و غریب اور اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں کچھ ہم آگے جا کے مثالیں بھی دیں گے حوالہ جات اور اشار تقریر پڑھنے یا سننے والے پر آپ کی چلیے اپنے سامین کو ساتھ دیکھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامین کا ذکر کریں وہ کیسے کریں گے وہ ہم خاقے میں بات کرتے ہیں آگے چھر جا کے موضوع کیسا بھی ہو آپ کی تقریر شگفتہ ہونی چاہئے جسے سن کر یا پڑھ کر سننے والے یا پڑھ لکھتے ہوئے بلکل نہیں لکھتے اور اختلافی مسائل کی بات نہیں کرتے خاص طور پر سیاسی اور مذہبی حوالے کے لیے چند اشار آپ کے سامنے ہیں جو یہاں دیئے گئے ہیں یہ اشار آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ گوگل پر بھی مل جائیں گے ضرور شیئر ہیں اور یہ کسی بھی تقریر میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور یہ اچھا اثر ڈالیں گے آپ کی تقریر پر تو اسے آپ ویڈیو کو روک کر اسے پڑھ یہ اور ان اشار کو اپنے کہیں ڈائری میں نوٹ کر لیجئے کچھ اشار یہ بھی دیئے گئے ہیں یہ بھی بہت اچھے اشار ہیں جو کہ تقریر میں استعمال ہو سکتے ہیں بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تقریر میں استعمال ہونے والے ہی اشار ہیں اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ تقریر آپ کی بن گئی ہے تو اس کا خاقہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کا جو تعریف ہے وہ ہے کہ صدر زیوکار منتظم ادارہ معزز اساتزہ اور میری رفیقان مکتب تو یہ جو پتہ ہے یہ ایڈریس ہے یہ تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن استاد کی بات پرنسپل کی بات صدر کی بات اور بچوں کی بات یہ ضرور ہونی چاہیے اسلام علیکم ضرور کہنا ہے میری آج کی اور اسلام علیکم کے بعد یہ میدائیہ ضرور ڈالنا ہے لکھی ہوئی تقریر میں اس کے بعد میری آج کی تقریر کا موضوع ہے وہ آپ نے لکھ دیا پھر صدر زیوکار کو مقاطب کی ہے پہلا پیرا گراف ہو گیا جب دوسرا پیرا گراف لکھ تو انتہائی محترم سامعین کو مقاطب کرتے تیسرے پیرا گراف میں صدر علی قدر کو کر دیں چوتھے میں آپ ٹیچر کو کر دیں اساتذہ کو کر دیں پانچ میں مختصر یہ ہے کہ آپ نے اختدام کرنا ہے درمیان میں اگر مزید آپ کے پیرا گراف ہوتے ہیں تو میرے رفیق آن مکتب میرے اساتذ اکرام میرے صدر محترم صدر علی قدر صدر زیوکار تو یہ یہ آپ نے پیرا گراف اس یہ جو الفاظ ہیں انتہائی محترم سامعین صدر علی قدر اور میرے پیارے ساتھیوں یہ سب آپ کے سامعین کو ایک طریقے سے تقریر میں شامل کرنے کا طریقہ ہے اب میں یہاں پہ کچھ ایسے جملے آپ کے سامنے رکھ زیوکار واجب احترام اس حضر اکرام انتہائی محترم مہمان آنے زی قدر اور میرے پیارے ساتھیوں اچھا یہاں میں خاص طور بات کروں گا یہ جب تقریر کرتے ہیں لکھتے ہوئے تو صدر لکھا جاتا ہے ایک ہی طریقے سے لیکن کرتے ہوئے بعض لوگ صدر بولتے ہیں ساتھیوں اور میرے کھلتے گلاب ساتھیوں موضوع گفتار ہے اسی طریقے سے آج کی اس بسات اظہار کا موضوع ہے اور پھر اسی طریقے سے صدر تین الفاظ پر مبنی یہ جملہ اکثر ہماری سماعتوں پر دست تک دیتا رہتا ہے اور ہماری قوت گویائی اس کی عادی ہو چکی ہے یہ ایک مثال ہے چند جملے جو کہ ہم تقریر میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس طرح کے جملے آپ استعمال کیجئے اپنی تقریر میں تقریر لکھتے ہوئے ایک نیا رنگ نیا ڈھنگ دیں روایتی تقریر نگاری کی بجائیں اس کے بعد ایک اور یہ ایک تقریر کا آغاز لیا گیا ہے کہ جناب صدر حاضرین بز اور میری رفیقہ نے مکتب اسلام علیکم اسلام علیکم کے بعد یہاں پہ ندائیہ نے دیا گیا تو ضرور دے دیجئے دعوت گفتار اور الفاظ کی جستجو دونوں کے لیے شکر گزار ہوں اور جناب صدر موضوع میری دسرس میں رہے تو مومن کی ازان سمجھ کر لب کہ دیجئے اور اگر انصاف نہ کر پاؤں تو کسی دیوانے کی بڑ سمجھ کر در گزر رما دیجئے انگارے نکلیں تو انہیں قوم کی پھکار سمجھ دیجئے اور اگر پھول برسیں تو اسے آجز کی مخلصان کوشش سمجھ دیجئے تو یہ وہ ایک سٹائل ہے یہ ایک طریقے کار ہے لفظوں کے استعمال کا جو کہ آپ ایک مثال دی گئی ہے یہ حتمی نہیں ہے ان سے بہتر الفاظ استعمال ہوتے میں دیکھے بھی ہیں اور تقاریر لکھتے ہوئے بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے آپ کی جو تقریر ہے وہ کس میار کی ہونی چاہیے تو اگر آپ مشک کریں گے تو اگر آپ مشک کریں گے اور اس طریقے پر مشک کرتے رہیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی آپ اچھی تقریر نہ لکھ سکیں آپ کی پیپر میں کوئی مشکل تقریر کے موضوعات نہیں ہوتے آسان سے عام سے موضوعات ہیں دو سو الفاظ ہیں دو سو الفاظ بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کم از کم چار تقریر آپ خود آزادانہ طور پر لکھئے تو آپ اچھی امتحانی نکتہ نظر سے ایک اچھے اچھی تقریر نگاری کر پائیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے یہ واضح کرنے کوشش کی تقریر کس طرح سے لکھتے ہیں ایک اور ویڈیو اس کے بعد آپ کی خدم پیش کروں گا جس میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ایک تقریر رکھوں گا اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک تقریر اور کیسی ہو سکتی ہے تو آپ اپنی تقریر نگاری کو اس سے دیکھ کر مزید بہتر کر سکتے ہیں آپ کی توجہ اور دل جوئی کا شکریہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ تقریر نگاری کی حوالے سے آپ کے کام کی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنی پسند کا اظہار کیجئے سبسکرائب کیجئے اسے شیئر کیجئے دوستوں میں اور اس پر اپنے تاثرات یعنی کومنٹ کا اظہار بھی کیجئے آپ کی توجہ اور محبتوں کا شکریہ سبسکرائب